بسم اللہ الرحمن الرحیم افریکن مسلمانوں کی تلاوت کلام مجید کی ویڈیوز کو پوری دنیا میں پذیرائی ملتی ہے کوئی خاص بڑے کاری قرآن کے شاگرد نہ ہونے کے باوجود بھی یہ بڑے بڑے قرآن سے اچھی تلاوت کلام مجید کر لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس تلاوت کلام مجید کو بس پریکٹس سے ہی سیکھا ہے یعنی اس کی مشک کر کر کے ان کی آوازیں اتنی نکھر گئی ہیں کہ یہ بڑے بڑے قرآن سے اچھی تلاوت کر سکتے ہیں برا دیکھئے آج کی یہ تلاوت کلام مجید کی ویڈیو واللہ لا یهدی القوم الظالمین لا یزال بنيانهم الذي بنوا ریبتاً في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالاً بأن لوم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ویغتلون وعداً عليه حقاً في الدوراة والانجیل والقرآن ومن أوفا بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحاملون السائعون الراکعون السادلون الامرون بالمعروف الامرون بالمعروف والنامون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین ما كان للنبي والذین آمنوا أن تستغفروا للمشركين ما كان للنبي والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم تلاوت قلام مجید کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر ہماری آواز اچھی ہو تو ہم تلاوت کریں گے حالانکہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں بھی ہے کہ ہر کوئی اتنی ہی اچھی تلاوت قلام مجید کرنے کی کوشش کرے جتنا وہ کر سکتا ہے ہر ایک اپنی استطاعت و آواز کے مطابق ہی اچھی تلاوت قلام مجید کرے یاد رکھئے کہ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو خوبصورت آواز میں تلاوت قلام مجید یا اچھی آواز میں تلاوت قلام مجید نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے مطابق تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین